میڈیا اکاؤنٹ کی ایکسپر موجودتہ اسے بند کر دیا گیا ہے بھارت میں جو ہے وہ کئی کیسوں میں ملزائے گیا مجھے وہاں وانٹڈ بنایا گیا تو اس شخص کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اس کو ہی نہیں بلکہ اس کو ہی خود ہراست میں ہونا چاہیئے تھا اسے بند کرنی کی ضرورت ہے جس طریقے سے اس نے لگاتار پاکستان میں جا کے سیٹمنٹس دینا شروع کیا ہے کیونکہ وہ ایک بار پھر کوشش کر رہا ہے اور پاکستان اسے کیش کرنا چاہتا ہے پاکستان کو پتا ہے کہ زاکر نائک کی جو سپیچز ہیں وہ بھارت کی خلاف ہوتی ہیں زاکر نائک جس طریقے سے لگاتار کام کر رہا تھا وہ کام جو ہے وہ بھارت کی خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے اس لئے پاکستان نے اسے کہیں نہ کہیں ٹیپل ایر سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ تمام سہولیتیں دینے کی بات کی ہے اور پاکستان کے پدھان منظری اس کی تعریفیں کرتے دیکھے تھے اب اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو سپیل کر دیا گیا ہے اور کہیں نہ کہیں اس چیز پر نظر رکھی جا رہی ہے کہ زاکر نائک اب وہاں جا کر بھارت کے خلاف کس طرح سے زہر اُبلے گا کیا کوششیں ہیں اور کیا زاکر نائک صرف وہاں پر وزٹ کرنے گیا ہے یہ زاکر نائک کی مہنشاہ پاکستان میں جا کر کچھ اور چیزوں کو کرنے کی ہے جو پاکستان میں رہ کر تمام بڑے آتنگ کی کمانڈر اور تمام بڑے وہ لوگ کرتے تھے جن کے ذریعے جب مکسمی میں آتنگ باد ہو یا پھر آلگاہ باد ہو اس کو پڑاوا دیا جاتا تھا اجھے ایک بات تو صاف ہے وہ پاکستان میں موجود ہے لیکن کیا یہ اس انٹیسپیشن کے چلتے اس کی پاکستان میں موجودگی مانی جا سکتی ہے کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں بھارت اور ملیشیا کے بیچ میں نزدیکی آئی ہے بھارت لگاتار زاکر نائک کے ڈپورٹیشن کے لیے دباؤ بنا رہا ہے اور شاید کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ڈپلومیٹکلی وہ چیز آگے بڑھ سکتی ہے کیا اس سے پہلے کی ایسا کچھ ہو زاکر نائک ایک ایسا سیف ہیون تلاش رہا ہے جو بھارت کا ویرودی ہو بھارت ویرود پہ پلتا ہو اور جس کا بھارت ویرود پہ جنم ہوا ہو اس کے لیے پاکستان سے مفید کوئی نہیں دیکھیں راجیب کچھ دن پہلے زاکر نائک جب پاکستان پہنچا تھا تو بھارت کے خلاف تمام چیزیں بولنے کے ساتھ ساتھ اس نے اس چیز کا خلاصہ کیا تھا کہ اس نے ملیشیا کو کیوں چنا اس نے یہ بتایا تھا اس میں کہ میں جب باقی اسلامی کنٹریز میں گیا تو وہاں پر وہ ازادی نہیں تھی بولنے کی جو اسے ملیشیا میں ملی اسی لیے اس نے ملیشیا کو چنا اور اب پاکستان میں جا کر یہ چیز بتانے کا مسئلہ بڑا صاف ہے کہ وہ پاکستان سے کہیں نہ کہیں اپنے لیے نیا آسرہ ڈھونڈنے کی فراق میں ہے کیونکہ جس طرح سے بھارت اور ملیشیا کی نزدیکیاں بڑی ہیں وہ نزدیکیاں آگے اس چیز کو لے کر اس کے پرچارپن کو لے کر بھی کام کر سکتی ہیں ڈبلومیٹک لیول پر جو ٹاپ چل رہی تھی اس کے تحت کیونکہ بھارت میں چھیل آتمکیوں نے کھیلا ہے پاکستان نے تمام چیزیں جو کی ہیں جی زاکر نائک کی تصویریں ہم لگاتار دکھا رہے ہیں یہ وہی زاکر نائک ہے جو پیس فاؤنڈیشن کے نام پر دیش میں مسلمانوں کو بھڑکانے کی کام میں آج سے نہیں لمبے وقت سے لگا ہوا تھا سرکاریں پتا نہیں کیوں اس کی طرف سے اداسین رہیں جس کا فائدہ یہ اٹھاتا رہا اور دھیرے دھیرے کر کے یہ دوسرے دھرموں میں اسلام کے اندر دوسرے دھرموں کو لے کر زہر بونے کا سب سے بڑا لیڈر بن گیا لیکن جب اس کی کرتوتوں کا بھانڈا پھوٹنا شروع ہوا تو اس نے سمیہ سے پہلے بھارت سے بھاگنا صحیح سمجھا اور بھارت سے بھاگ کر یہ ملیشیا پہنچ گیا ابھی بھی یہ بھارت واپس آنے کی کوششوں کی تمام کوششوں میں لگا ضرور ہے لیکن اب اسے وہ کنٹری سب سے بہتر راست آ رہا ہے جو بھارت ویرود میں اگوائی کرتا ہے اور اجے جانڈیال جب زاکیر نائک اس وقت پاکستان میں موجود ہے تو جو لاؤ لشکر اس کے ساتھ ہے پاکستان کے پردان منطری سے جب وہ ملاقات کرتا ہے تو ایسا پوٹرے وہاں پر کیا جاتا ہے کہ کوئی راشترہ دھکشو یا پھر کسی دیش کا کوئی بڑا لیڈر جو ہے وہ پاکستان کے پردان منطری سے ملنے آیا ہے پاکستان کی سڑکوں پر جب اس کا کافلہ چلتا ہوا نظر آتا ہے تو اس میں three layer security جو ہے وہ نظر آتی ہے تو پاکستان بھی سمجھتا ہے کہ آخر زاکیر نائک کے ذریعے جو ہے وہ بھارت میں جن منصوبوں میں اب وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے ان منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے زاکیر نائک اس کا مددگار ہو سکتا ہے دیکھیں جس طریقے سے لگاتار آپ دیکھیں تو پچھلے لمبے سمجھ تک پاکستان نے جو مکشمین یا دیش کے باقی حصوں میں یوان کو برگلانے کا کام کیا تھا اس کے بعد جب لوگوں کو سمجھ آئی یوان کو سمجھ آئی اور خاص طور پر بھارت میں رہ رہے ہیں مسلمانوں کو سمجھ آئی کہ کیسے پاکستان جو ہے یا دنیا کے جو دو باقی دشمن ہیں بھارت کے وہ استعمال کر کے ان کا غلط استعمال کرتے تھے تو پاکستان کے لیے اتنا آسان نہیں تھا ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا تلاس کرنا جن کے ذریعے وہ بھارت کی خلاف اپنا پروپگنڈا چلا سکے آپ دیکھیں تو کشمین میں الگاوادی نیتا جیلوں میں ہیں جو ان کے راستے پر چل رہے تھے ان کو سمجھ آ گیا کہ ان کا استعمال پیسے کی پرانے کا جو نیتا تھے وہ کر رہے تھے اور اس کے بعد انہوں نے اس بات چناب لڑا ہے اب تو یہ جماعت کے لوگ چناب لڑ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ پاکستان کو جب کوئی نہیں ملا تو پاکستان کو ذاکر نائک دکھا وہ ذاکر نائک جو آلوڑی وانٹر تھا وہ ذاکر نائک جو بھارت کے خلاف لگاتار زہر اگل رہا تھا وہ ذاکر نائک جو یہاں پر لگاتار کنورجن میں لگا ہوا تھا اور جو اسلام کے لوگ ہیں مسلمان ہیں ان کو برگلانے کا پریاس کر رہا تھا یواؤں کو تو ایسے میں اس کا استعمال کر کے اب پاکستان کہیں نہ کہیں اپنی اس اگلی کہانی کو رچنے کے پریاس کر سکتا ہے اس چیز کیا شنکہ ہے اور اسی لیے شاید ذاکر نائک بھی پاکستان پہنچا بلکل تو دیکھیں لگاتار ذاکر نائک پاکستان میں جب موجود ہے تو وہ کس طریقے سے اپنی زہریلی اور بھڑکیلی تقریروں سے بھارت کے مسلمانوں کو برگلانے کی کوشش جو ہے وہ کر رہا تھا اس پر بریک جو ہے وہ بھارت کی سرکار نے لگا دیا کیونکہ سوشل میڈیا پلاتروم ایکس پر اس کے ہینڈل کو جو ہے وہ بھارت میں بلوک کر دیا ہے لگاتار سرہت کے اس پار سے زاکر نائک ایسے بیانوں کو راجی دے رہا تھا جو بھارت میں بیٹے مسلمانوں کو وہ ٹارگٹ کرتے ہوئے بول رہا تھا یہ ہاں ٹارگٹ کرتے ہوئے بول رہا تھا ایک شروعات ہوئی ہے ایکس ایکاؤنٹ بین کر دیا گیا ہے لیکن ہاں سوشل میڈیا کا دور ہے اس کے علاوہ بھی دوسرے طریقوں سے وہ بھارت میں بھڑکانے کا کام جاری رکھ سکتا ہے شاید ایک شروعات ہے آگے کس طریقے سے اس کے اور ایکاؤنٹ بھی بند کیے جائیں اور اب بڑھتے ہیں آگے